بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت پنجم کے عزید طلبہ و طلبات آج ہم اردو جماعت پنجم یکسا قومی نساب کی مطابق کا سبق نمبر 23 جو کہ اس کتاب کا آخری سبق ہے ٹوٹ بٹوٹ کے مرگے جو کہ ایک نظم ہے پڑھیں گے اس ویڈیو لیکچر میں آپ اس نظم کا مرکزی خیال اس نظم کے الفاظ کے معنی اور اشعار کی نصر اور تشریح دیکھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سوچیں اور بتائیں آپ کی دوستوں میں جگڑا ہو جائے تو آپ کیا کریں گے کیا آپ جانتے ہیں معروف شاعر صوفی غلام مصطفی طبسم ایک استاد تھے وہ اردو کے علاوہ فارسی اور پنجابی میں بھی بے ساختہ شیر کہتے تھے اگرچہ ان کی شائری کا زیادہ تر حصہ بڑھوں کے لیے ہے لیکن بچوں کے لیے لکھی گئی نظموں کی وجہ سے ان کو زیادہ شہرت ملی اب ہم اس سبق میں استعمال کیے گے الفاظ کا تلفظ سیکھ لیتے ہیں ہشیار دستار سیخ بگیلا ہنٹر اور اب ہم ان الفاظ کے معنی جانیں گے ہشیار چالاک سیخ لوہے کی سلاخ ہنٹر چابک کوڑا دستار پگڑی نیرالی انوکھی ہاتھا پائی لڑائی مار پیٹ اب ہم اس نظم کو پڑھیں گے اور اس کے اشار کی نصر اور تشریح کریں گے ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرگے تھے دونوں تھے ہشیار ایک مرگے کا نام تھا گیٹو ایک کا نام گٹار اس شیر کی نصر ہے ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرگے تھے دونوں ہشیار تھے ایک مرگے کا نام گیٹو تھا اور ایک کا نام گٹار تھا تشریح اس شیئر میں شاعر کہتا ہے کہ ٹوٹ وہ ٹوٹ کے دو مرگے تھے ایک مرگے کا نام گیٹو تھا اور دوسرے مرگے کا نام گٹار تھا یہ دونوں مرگے بڑے صحت مند چست اور چالاک تھے شیئر نمبر دو ایک مرگے کی دھوم تھی کالی ایک مرگے کی لال ایک مرگے کی چونچ نرالی ایک مرگے کی چال نصر ہے ایک مرگے کی کالی ایک مرگے کی لال دھوم تھی ایک مرگے کی چونچ نیرالی تھی اور ایک مرگے کی چال نیرالی تھی تشریح اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ ٹوٹ بو ٹوٹ کے ایک مرگے کی دھوم کالی تھی جبکہ دوسرے مرگے کی دھوم لال رنگ کی تھی ایک مرگے کی چونچ بڑی خوبصورت اور منفرد تھی جبکہ دوسرہ مرگہ بڑے انوکھے انداز سے چلتا تھا شیر نمبر تین ایک پہنے پتلون اور نیکر ایک پہنے شلوار ایک پہنے انگریزی ٹوپی ایک پہنے دستار اس شیر کی نصر ہے ایک مرگے نے پتلون اور نیکر پہنی اور ایک مرگے نے شلوار پہنی ایک نے انگریزی ٹوپی پہنی اور دوسرے نے دستار پہنی ہوئی تھی تشریح اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ ٹوٹ بو ٹوٹ کا ایک مرگہ انگریزی ٹوپی پتلون اور نیکر پہننے والا انگریزی طرز کا تھا جبکہ یعنی کہ والائیتی مرگہ تھا جبکہ جو دوسرا مرگا تھا وہ شلوار پہننے والا سر پر دستا رکھنے والا یعنی کہ دیسی نسل سے تعلق رکھنے والا مرگا تھا شیر نمبر چار ایک کھاتا تھا کیک اور بسکٹ ایک کھاتا تھا نان ایک چباتا لونگ سپاری ایک چباتا پان ایک چباتا لونگ سپاری ایک چباتا پان اس شیئر کی نصر ہے کہ ایک کیک اور بسکٹ کھاتا تھا ایک نان کھاتا تھا ایک لونگ سپاری چباتا تھا اور دوسرہ پان چباتا تھا تشریف اس شیئر میں شاعر کہتا ہے کہ ٹوٹ بٹوٹ کے دونوں مرگے بلکل ایک دوسرے سے مختلف مزاج اور ذوک کے مالک تھے ایک مرگے کو اگر کھانے میں کیک اور بسکٹ پسند تھے تو دوسرہ مرگہ روٹی اور نان کھانا پسند کرتا تھا اسی طرح ایک مرگے کو لونگ اور سپاری چبانا اچھا لگتا تھا جبکہ دوسرہ مرگہ پان کا شوک رکھتا تھا شیئر نمبر پانچ دونوں ایک دن شہر کو نکلے لے کر آنے چار پہلے سبزی منڈی پہنچے پھر لنڈے بازار یہ جو لنڈے بازار ہوتا ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے نصر ایک دن دونوں چار آنے لے کر شہر کی طرف نکلے پہلے سبزی منڈی گئے اور پھر لنڈے بازار پہنچ گئے تشریح اس شیئر میں شیئر کہتا ہے کہ ٹوٹ بھو ٹوٹ کے دونوں مرگے ایک دن سیر کرنے چار آنے لے کر شہر کی طرف جا نکلے پہلے انہوں نے سبزی منڈی کی سیر کی اس کے بعد پھر وہ لنڈے بازار چلے گئے شیئر نمبر چھے ایک بولا میں باز بہادر تو ہے نرالہ بٹیر ایک بولا میں لگڑ بگیلا ایک بولا میں شیئر نصر ایک بولا میں بہادر باز ہوں تو تو نرالہ بٹیر ہے ایک بولا میں لگڑ بگیلا ہوں ایک بولا میں شیئر ہوں تشریح اس شیئر میں شیئر کہتا ہے کہ ٹوٹ بٹوٹ کے دونوں مرگے ذرا تیز مزاج کے تیز شہر میں آ کر شیخی بگاڑنے لگے ایک مرگا کہنے لگا کہ میں تو بالکل باز کی طرح بہادر ہوں البتہ تم بٹیر کی طرح ڈرپوک اور کمزور ہو دوسرا مرگا کہنے لگا کہ اگر یہ بات ہے تو میں لگڑ بگیلا ہوں جس پر پہلا مرگا اپنے آپ کو شیئر کہنے لگا اس طرح دونوں میں تقرار یعنی کہ لڑائی شروع ہو گئی شیئر نمبر سات دونوں میں پھر ہوئی لڑائی ٹھی ٹھو ٹھو ٹھا دونوں نے کی ہاتھا پائی ہی ہی ہوں ہوں ہا اس شیئر کی نظر ہے دونوں میں پھر لڑائی ہوئی ٹھی ٹھو 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 ٹھا دونوں نے ہاتھا پائی کی ہی ہی ہوں ہوں ہا تشریح اس شیئر میں شاعر کہتا ہے کہ باتوں ہی باتوں میں دونوں مرگوں کی لڑائی شروع ہو گئی دونوں مرگے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے آپس میں گتھم گتھا ہو گئے دونوں نے خوب شور شرابہ کیا ہنگامہ کیا لڑائی جگڑا کیا شیر نمبر آٹھ ایک مرگے نے سیخ اٹھائی ایک مرگے نے ڈانگ ایک کے دونوں پنچے ٹوٹے ایک کی ٹوٹی ٹانگ نصر ہے ایک مرگے نے سیخ اور دوسرے مرگے نے ڈانگ اٹھا لی ایک کے دونوں پنچے اور ایک کی دوسرے کی ٹانگ ٹوٹ گئی اب اس کی تشریح ہے اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ دونوں مرگوں کے درمیان لڑائی بڑھتی چلے گی اور ایک مرگے نے سیخ اٹھا لی اس کے جواب میں دوسرے مرگے نے لکڑی کا ڈنڈا پکڑ لیا اب دونوں ایک دوسرے سے جنگ کرنے لگے اور اس لڑائی میں اس جنگ میں ایک مرگے کے دونوں پاؤں ٹوٹ گئے اور دوسرے مرگے کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھانے دار نے ہنٹر مارا چیخے چون 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 ٹوٹ بٹوٹ نے گلے لگایا بولے کڑو کڑو نصر ہے تھانے دار نے ہنٹر مارا تو وہ چون چون کر کے چیخنے لگے اور پھر ٹوٹ بٹون نے ان کو گلے لگا لیا اور پھر وہ کڑو کڑو کرنے لگے تشریح ہے اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ ٹوٹ بٹوٹ کے دونوں مرگے لڑنے میں مسروف سے کہ اچانک پولیس آگئی تھانے دار نے اپنی چابک سے دونوں کی خوب دلائی کی دونوں مرگوں کی در سے چیخیں نکل گئی اور شور مچانے لگے اس دوران ٹوٹ بٹوٹ ان کو ڈھونتا ہوا وہاں پہنچ گیا اس نے دونوں کو پیار سے گلے لگایا تو پھر وہ خوش ہو گئے اور خوشی کے مارے ککڑوں کڑوں کڑوں کی آوازیں نکالنے لگے جی ٹھہرے اور بتائیں کہ لڑائی میں دونوں مرگوں کا کیا نقصان ہوا تو بچوں لڑائی میں آپ نے دیکھا میں نے تشریح بھی بتائی آپ کو کہ دونوں مرگوں کا بہت نقصان ہوا لڑائی میں ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے ایک کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور دوسرے کے دونوں پنجے ٹوٹ گئے بہت ہی خوبصورت نظم تھی یہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی بہت مشہور نظم ہے جس میں ہم نے سیکھا کہ لڑائی جگڑا کرنا بہت بری بات ہے ہمیں اپنے ہمسائیوں کا پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے دوستوں کا خیال رکھنا چاہیے مل جل کر رہنا چاہیے مل بانٹ کر کھانا چاہیے آپس میں سلوک اور اتفاق سے رہنا چاہیے مل بانٹ کر کھانا چاہیے مل بانٹ کر کھانا چاہیے مل بانٹ کر کھانا چاہیے ملzγہ